کینڈ سرکار کا راج صبح میں جواب کی راجیوں کی طرف سے ایسی جانکاری نہیں دی گئی کہ یہ دیش میں آکسیزن کی کمی کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہمیں ساتھ موجود ہے آم آدمی پارٹی سانسر سنجے سنگ انہوں نے اس معاملے کو پریولیج کمیٹی کے پاس بھیجنے کی مانگ کی ہے کہائے کہ کینڈ سرکار نے لوگوں کو گمراہ کیا ہمیں ساتھ سنجے سنگ جی موجود ہے سنجے جی آپ ایک پوشش بھی لے کر آئے ہیں اگر آکسیزن کی کمی سے موت نہیں تو پھر یہ کیا ہے کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ ایک مجبور پتنی ہے جو اپنے پتی کو مو سے آکسیزن دے رہی تھی لیکن ان کا پتی تڑپ تڑپ کے مر گیا یہ اپنے سندور کو بچا نہیں پائیں آکسیزن کی کمی نہیں تھی تو یہ کیا ہوا اور آپ راجیوں کے اوپر ٹھیک رہا پھوڑ رہا ہے ہماری راجے سرکار نے دلی سرکار نے کمیٹی بنائی تھی اس پورے گھٹنا کرم کے لیے کہ کتنے لوگوں کی آکسیزن کی کمی سے موت ہوئی ہے ان کو محبجہ دینے کے لیے ہائی کورٹ کا نردیس تھا باوجود اس کے آپ نے وہ کمیٹی بھنگ کر دی کمیٹی پہ روک لگا دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ راجیوں کی جمہداری آکھڑے دینا آچھا یہ بھی ہٹا دیجئے آپ راجیوں نے آکھڑے نہیں دیئے ایمز میں کتنی آکسیزن کی کمی سے موت ہوئی آر ایمیل میں کتنی آکسیزن کی کمی سے موت ہوئی سب درجنگ میں کتنے آکسیزن کی کمی سے موت ہوئی پورے دیس میں جتنے ایمز ہیں وہاں پہ آکسیزن کی کمی سے موت ہوئی کنے ہوئی اس کا آقڑا بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ بات صاف ہو گئی کہ سرکار نے اس دیس کو آنات چھوڑ کے بنگال کا چناؤ کر آیا اور اس میں پوری کی پوری سرکار ریسٹ تھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ دیس میں کیا ہوا کتنی مہا ماری آئی کتنے لوگوں کی جان گئی ان لاکھوں لوگوں کی موت کا اپمان کی آئے سرکار نے آپ نے یہ پریولیج کمیٹی کو اور کیسے کی بھی مانگتی ہے ہاں اس میں میں نے یہ کیونکہ صدن میں کوئی جھوٹی جانکاری دینا یہ بلکل سنویدھان اور صدن کے نیموں کے ورد ہے اور اس لیے میں نے یہ نوٹیز دی ہے اس پہ صدن کے اندر چرچہ کرائی جائے کہ منتری نے جھوٹی جانکاری کیوں دی اور میں وہ تمام ساتھ جو آکسیجن کی کمی سے موتوں کے ہیں وہ سامنے کروں گا اس کے ساتھ ہی میں اگر ہم بات کرتے ہیں کین سرکار کی تو سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ آپ آمادوی پارٹی سرکار سے جنہوں سانساد ہیں آپ کی سرکار ہے دلی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں آکسیجن کی کمی سے موت ہوئی اگر ہوئی تو کیا ہم نے تو اس کے لئے کمیٹی بنائی تھی میں نے تو آپ کو بتایا ہوئی ہے نہیں ہوئی دلی میں آکسیجن کی کمی سے موت نہیں ہوئی تو آپ بتائیے یہ گنگا رام سے لے کے بطرہ سے لے کے جتنے ہسپٹل میں ترہی ترہی مچی جس کی خبریں آپ لوگوں نے کی تو وہ کیا تھا تو ہم تو اس کو آرڈٹ کرنے کے لئے ان کو معافجہ دینے کے لئے ہائی کورٹ کے نردیس پر ایک کمیٹی ہم لوگوں نے بنائی اس کو بھنگ کر دیا گیا تو پھر آکرا کیا آیا اور کیندر سرکار کے جو آسپتال ہیں ان میں آکسیجن کی کمی سے کوئی موت نہیں ہوئی یہ سرکار کہنا چاہتی ہے اس لب یہ آقرا نہیں ہے آپ کے پاس یہاں سوال اصل میں یہ اٹھ رہا ہے جس طریقے میں وی جے پی بھی سامنے آرہی سرکار بھی سامنے آرہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کیا اگر دلی سرکار نے دلی سرکار کے یہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سرکار ہے کیا دلی سرکار نے اگر ان کے پاس میں کہیں سے تو ہائی کورٹ کے کہنے پر جو کمیٹی ہم لوگوں نے بنائی اس کو بھنگ کر دیا اس سے آدھا اور کیا نکمہ پن ان کا بتاؤں لیکن کمیٹی کی ایک ریپورٹ ہائی کورٹ میں آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ شراطی جانکاری میں پائے گیا ہے کہ اکسیجن کی کمی سے کوئی موت نہیں ہوئی ہم نے پورے طریقے سے ان کو محبجہ دینے کا جن کی اکسیجن کی کمی سے موت ہوئی اعلان کیا اس کے بعد اس کی کمیٹی بنائی اس کمیٹی کو انہوں نے بھنگ کر دیا یہ میں کہنا چاہتا ہوں سینٹرل گورنمنٹ کے ہسپیٹلز میں جو موتیں ہوئیں آکسیجن کی کمی سے اس کا آکڑا کہاں ہے کہاں چھپا گے رکھا ان لوگوں نے راج سرکاروں نے تمہاری اتر پردیس میں سرکار ہے آپ کی سرکار مدی پردیس میں ہے کرناٹکا میں ہے کہاں سیریپورٹ اتراخنڈ میں آپ کی سرکار ہے سنجے سنگھ جن کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کو جواب دینا چاہیے اس سب کے بیچ میں کرشی قانونوں کے مدی پر لگتا پردیسن چلا ہے کسان جو سنسد بھون پر اس سرک کے باہر پہنچ گئے ہیں جو ویپکشی سانسد ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہاتھوں میں جو پوستر لے کر پہنچے ہوئے سنسد بھون اور مانگ کر رہے ہیں سرکار سے کہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے کسانوں کی بات سننی چاہیے کھیتی قانون واپس لو انداتہ کا صدکار کرو سنجے سنگھ آم آبی پارٹی سانسد بھی اس مدی پر ہمارے ساتھ میں سنجے جی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم تو بات سننے کو تیار ہے لیکن کسان ہی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھئے یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تینوں کالے قانونوں کو چھوڑ کے باقی مدیوں پر آئیے بات کیجئے تو کیا یہ موسم کا حال بات کرنے آئیں گے کسان یہاں پر آٹھ مہینے سے وہ لوگ سڑک پر ہیں ان کا مجاہ پڑا رہا ہے کہ ہم کالے قانون پر تو بات نہیں کریں گے آؤ گھر کا حال چال پوچھتے ہیں وہ گھر کا حال چال پت بتانے کے لئے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تینوں کالا قانون واپس ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں ہم لوگوں نے پہلے دن بھی اس کا ویروت کیا تھا اور اسی سنسد میں پوری رات ہم لوگ گھرنے پر بیٹھے تھے یہ قانون واپس ہونے ہی چاہیے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کسانوں کی کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اندولن جاری رہے گا تو وپکشی پارٹی ہونے کے ناتے کیا آپ لوگ بھی آپ سب لوگ اس پر سمرتے ہیں سو پر اتیسات کسانوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ میں ہے یہ کہنا ہے آمانمی پارٹی سنجے سنگھ کا تو کسانوں کے مدے پر بھی وپکش کا یہ ساتھ سور پر کہنا ہے کہ کسانوں کے اندیکی کر رہی ہے اور اس وجہ سے کسان مجبور ہے اس طریقے کے پرزشن کے لیے وپکش سرکار پر سوال کھڑے کر رہا ہے کہ سرکار نے یہ جو راسبہ میں جواب دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ راجوں کی طرف سے جانکاری نہیں ملی ہے کیا آکسیزن کی وجہ سے کوئی موت ہوئی آکسیزن کی کمی کی وجہ سے یا نہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں منعکشی لے کی کینڈری منتری بھی ہے منعکشی جی آپ لوگ کہہ رہے ہیں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ راجوں کی طرف سے جانکاری نہیں ملی کی آکسیزن کی وجہ سے کوئی موت ہوئی یا نہیں ہوئی وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ تو کن سرکار کی ذمہ داری تھی کیا دیکھنے ہی رہا ہے کہ آکسیزن کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی ہیں دیکھیں راجے سرکاروں کی راجے سرکاریں پہلے اپنی ذمہ واری سے بھاگیں راجے سرکاروں نے پہلے میس مانیجمنٹ کیا اور ابھی جھوٹا نیرٹیب بنانے کی کوشش کی آپ کی شرٹ کا کلر مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہلکا پیلا ہے اس کو انگریزی میں یلو جورنلزم کہا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ جھوٹی افوائیں فیلانے کا کام کرتے ہیں اور سچائی کو لوگوں تک نہیں لانے دینا چاہتے ایسے لوگوں میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں راجے منتری سواستے نے کیا غلط کا راجے منتری سواستے نے کہا کی راجیوں کے دوارہ پرابت ڈیٹا کے مطابق کیندر سرکار ڈیٹا مینج کرتی ہے جوابیں نہیں فیڈر میکنیزم راجیوں کا ہوتا ہے راجیوں کی پرمکتہ ذمہ واری ہے ڈیٹا پروائیڈ کرنے کی پہلے ڈیٹا پروائیڈ نہیں کیا مینجمنٹ غلط کیا اس کے بعد اب وہ اپنی گلتی کیندر سرکار پر ملنا چاہتے ہیں اسی لئے میں ان کو ڈبل ڈیفولٹرز کہتی ہوں اور ڈبل سپیک کہتی ہوں کہ دو موئی راجنیتی کرنا دو موئی بات کرنا اور دو دو طریقے کی گلتیاں کرنا پہلی گلتی کہ ایسے سمیں پر جب دیش کو سب کو اکٹھا ہو کر کام کرنے کی ضرورتی تو آپ کو پتا ہی نہیں تھا کام کیسے کرنا ہے دیش کے اندر 900 میٹرک ٹن آکسیجن بنتی تھی اس مہاماری سے پہلے اور مہاماری کے دوران 10,000 میٹرک ٹن دیش نے بنائی ہے وہ کیندر سرکار نے کروایا کیندر سرکار نے پانی کا جہاز ہوای جہاز ٹرین سب چیز کا استعمال کر کے آپ لوگوں تک راجیوں تک آکسیجن پہنچانے کا کام کیا لیکن راجیوں میں جب آکسیجن پہنچ گئی وہ آکسیجن کس اسپطال میں جانی ہے کس کشیتر میں جانی ہے کیسے بٹے گی وہ راجیوں کا کام ہے اس سے ہوئے لقصان کو نیلیج کرنا بھی راجیوں کا کام ہے وہ نہیں کر کے تو وہ آپ مرنا چاہتے کین سرکار کے اوپر اور جب بات صحیح شبدوں میں راجی منتری سواستے راجی منتری نے جواب دیا اس کو گھومانے کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اسی کو یلو جورنزم کہتے اور اسی کو دو موئی بات کرنا کہتے اور وپکش ان باتوں میں پوری طریقے سے لفت ہے اور یہی کارن ہے کہ دیش میں جو بھی نقصان ہوا اس میں سب کو ایک ہو کر کام کرنا ہے پردان منتری جی لگاتار کہہ رہے کہ یہ سب ماملے ایسے نہیں ہیں جس میں آپ اس طریقے کی راجی لیکن اس سب کے بیچ میں وپکش کی طرف سے اب جو ہے وشیش آدیکار حنان کی نوٹس یہ جا رہا ہے دے وشیش آدیکار تو ان کا حنان ہوتا ہے میں تو کل پرشن لگانے والی ہوں کہ جن لوگوں نے نوٹس دیا وہ بتائیں کہ دلی کے اندر کتنے لوگوں کی اوکسیجن کی کمی سے موت ہوئی وہ بتائیں پنجاب میں کتنے لوگوں کی اوکسیجن کی کمی سے موت ہوئی وہ بتائیں کہ چھتیسگڑ میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی اور وہ بتائیں تمام راجیوں کے اندر کتنی کتنی موت ہوئی اوکسیجن کی کمی سے اور کچھ نہیں میں اس پہ آٹی آئی لگاؤں گی اپنے نام سے لگاؤں گی بس ایک آخری سوال دلی سرکار کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو آمار بھی پاٹھی کے جو سانسار ہے سنجے تنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ایک کمیٹی بنا رہی تھی لیکن کے اندر سرکار نے اس کو بھنگ کر دیا تو ہم جو کیسے گئے کمیٹی کیا بنای تھی 900 میٹرک ٹن پورے دیش کی اوکسیجن کی خپت تھی اور ان کو 900 میٹرک ٹن اکیلے چاہیے تھی اور جب آڈٹنگ شروع ہوئی تو ان کے سب حساب ٹھیک ہو گئے تین یا چار بار آکسیجن واپس بھیجی گئی کیونکہ ان پر کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور میں آپ کے مادیم سے آپ کے سننے والے سب چوتاؤں کو ایک بات جاننا چاہتی ہوں کہ وہ بتاؤ کہ آکسیجن سر پہ رکھتے یہ بوری میں بند کرتے کیسے لے کے جاتے کیا ویوستہ تھی سٹوریج کی کیا ویوستہ تھی ٹرانسپورٹ کی اس کا حساب دیں یعنی صاف طور پر کین سرکار کا یہ کہنا ہے کہ راجیوں کی ذمہ دائی تھی ایک جانکاری دینا تھا کینر کو لیکن وہ نہیں دی گئے اور اب منعکشی لے کی رکھی کینری منتری بھی ہیں دلی سر سانسد بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب اس معاملے پر ایک سوال پوچھیں گی سبھی بھی پکشی سانسدوں سے بھی سبھی بھی پکشی پارٹیوں سے کہ وہ جواب دیں کہ ان کے راجیوں میں کتنی موتیں ہوئی ہیں اور وہ آکڑا جو ہے سردن کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ آروپ کین سرکار پر لگ رہا ہے کہ اس نے جانکاری نہیں دی لیکن سچا یہ ہے کہ راجی سرکاروں نے ایک طریقے میں مس مینجمنٹ کیا تھا اور اب جب جب کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے تو کین سرکار کو کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں انکر گپتہ ای بی پی نیوز ڈلی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی